اے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے چلیں ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ آپ سب سارے شامل ہو جائے ہیں کون کون پڑھے گا میرے ساتھ اس میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی صدا بھی بلند کرنی ہے اور جس کا عقیدہ ہے جو یا رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ ضرور شامل ہو جائے گا میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ اتنی بلند روا سے یا حبیب اللہ بکارو یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا حبیب اللہ کہ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں گھوں مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ دیوانوں نے ہاتھ بلند کر لیے ایک بار درہ سارے ہاتھ بلند کر لیں صدا بلند کیجئے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ سلک تیریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی سلگتی ریت پر حبشی کے ہونٹوں سے صدائی کہ نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اور جو پوچھا پیار آقا نے جو پوچھا پیار آقا نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اور یہ شیر میں ضرور پڑھوں گا بلکہ جو نبی کا دیوانہ ہے جو نبی کا تھاتا بھی ہے وہ نبی کا ملاد مناتا بھی ہے وہ شامل ہو جائے گا یہ تیرا تھاما میں تیرے کی تگاما بلندوہ سے تیرا تھاما میں تیرے کی تگاما یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ منامہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ حلیمہ گھر قدی دیکھے قدی سرکار نوے کھے ایک بار اگر ایک آواز ہو کر کہہ دیں سبحان اللہ اور پلند آواز سے سینے کا زور لگا کر بول دو سبحان اللہ حلیمہ گھر قدی دیکھے قدی سرکار نوے کھے اور کہہ دیکھئے میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاما یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انتظامیہ کا حکم اور آپ سب دوستوں کی ذوق کے مطابق انشاءاللہ میان صاحب کا کلام پیش کروں گا جب ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ جو سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بول دو سبحان اللہ اور کہ وڈیاں مہیرہ وڈیاں مہرہ والیاں سانیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا تروازا کیونکہ فضل تیرے نالے مولا فضل تیرے نالے لوئے ترتے سنگ پھٹیاں دے لگ کے کتوی جنت جان محمد اور دو شیر میں لازمی پڑھنا چاہوں گا جو آقا علیہ السلام کے روزہ مبارک کا منظر ہے وہاں پر کبوتر ہیں ان کبوتروں کا کام کیا ہے توافِ گمبہ دے خدرہ بلندوا سے کہہ دیں سبحان اللہ اور مہین صاحب نے اس کبوتر کی بات کی بڑی پیاری بات کہ ایک دن پچھیاں یاروں ایک دن پچھیاں کبوتروں میں کہ تُو رات دنے کی کھانا کبوتر آنکھیں کہ میں روزہ نبی دا ہوئے کے کی رج جانا اور آخری شیر نسبت کے حوالے سے سرکار فرما دینے کے عملہ والے عملہ والے عملہ والے لگ لگ جاندے پر غافل غوتے کھانے پر دپن کا دین دپن کا دین محمد بخشا ہو کامل پیر جنادے محمد بخشا قیرت موسیقی